بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ محلے میں خونی برج میں لوگ نمال پڑھنے کے لئے گئے ترابیاں پڑھ رہے تھے تو ان کے مسجد کے سارے دروازیں اندر سے بند کر کے ان کو لوٹ لیا گیا اب کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا حتہ انہیں اور وہ لوٹ کے آرام سے چلے گئے کسی نے پوچھا نہیں ہے اور دو دن سے ملتان انتظامیاں اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ نیا نے دیا جارا مقامی انتظامیاں یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس سے وہ اپنی کمزوری سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات آئے گی اور ویسے ہے حقیقت بھی یہی ہے ناقابلے ایمیجن ہے تصور نہیں کر سکتے آپ کہ مسجد کے تمام دروازے بند کر کے مالے کی مسجد تھی خونی بورج کے قریب تو وہ نمازیوں کو اس مقدس مہینے میں لوٹ کے چلے کے ہیں اب وہ شخص ظاہرے کے زیادہ پھیلے گی بھی بھی خبر نہیں پھیلے گی کیونکہ انتظامیاں بیٹھی ہوئی ہیں اب یہی واقعہ ہمارے ملک کی عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے اب اس پہ یہ اس معاملے کو حشب کرنے کے لیے میٹنگیں کر رہے ہیں لبی لبی وزیر آزم جن کے اپنی حیثیت بھی نہیں رہ گئی وہ جا رہے ہیں پروٹو کورڈ پورا ہے سپریم کورڈ کا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ سارے ججز ان کی باتیں سننے ہیں وہ ان کی سننے ہیں چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو کچھ کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے چھپ تو سکے گا نہیں کیسے چھپے گا کیونکہ وہ تاریخ جو رکم کرنی تھی چھ ججز سہوان نے وہ انہوں نے تاریخ لکھتی ایک خط لکھ کے تمام واقعات کا بھی لکھا اور ان کو بتایا کہ یہ اس ملک کی عدلیہ ہے یہ ہمارا ہر شورہ ہے اب سپریم کورٹ کو چاہیے تھا وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے وہ میٹروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہشب کے صرف اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کو وزیراعظم کو حکم ہوئے جا کے بیٹھ جاؤ چیف جلس صاحب کے پاس چیف جلس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے بیان دیں گے ابھی دیکھیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایندہ نہیں ہو ہوگا اس ملک کے اندر ابھی کیا نہیں ہوگا کس کو بے وقوق بنا رہے ہیں ہماری وہ سیاسی جماعت ہے ہم جناب وزیراعظم صاحب تو اس کی ایک برانچ ہے صدر بھی اس کی ایک برانچ ہے وہ کسی کے بات کیوں سنیں گے صرف وقتی طور پر وہ کنٹرول کریں گے سختی بھی کریں گے تھوڑے دن بعد ان ججوں کے خلاف ایکشن بھی لیں گے کوئی بولے گا بھی نہیں اس پاکستان میں اور وہ جج آپ نے سزا پا کے کرم کو چلے جائیں گے ان کے اولادیں بھگتتی بھی رہیں گی یہ ہشب کرنا چاہتے ہیں وہ محلیہ کے اندر جرم ہوا ہو وہ ہشب ان سے نہیں ہو رہا تھا ملتان والوں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے کونی برج کی مسجد مسجد میں تو یہ جو ہماری اس ملک کو چلانے والی بڑی جماعت ہے اس کے دانت نظر آ گئے ہیں پہلے بھی نظر آتے تھے اب وہ دانت وہاں جا کے چبے ہیں جہاں سے وہ انہوں نے دکھایا ہے کہ ان دانتوں نے ہمیں یہاں کٹا ہے اختیار آت انہوں نے کے پاس بھی ہیں وہ جلد بھی ایکشن لے سکتے تھے لیکن یہ آپ اسے ان کی یہ لاچاری دیکھیں ان کی بے بسی دیکھیں کہ وہ صرف خط لکھ رہے ہیں آپ نے چیف جسٹس اور پاکستان کو تو یہ پورا معاشرہ ایسے ہی چیزوں کے اندر بندہ ہوئے گندہ ہوئے اور اس طریقے سے ملک چلا نہیں ہے لوگ پوچھتے کہ کیسے ہو گیا سار ستر سار میں ملک تو بڑا تھا میں کہتا ہوں بھئی ملک بڑا تھا آج تک اس حالت کو جو پہنچا ہے یہ امریکہ کی وجہ سے نہیں ہے امریکہ کے الگ مسئل یہ انڈیا کی وجہ سے بھی نہیں ہے یہ اس بیچارے جو آج پھر رمضان شریف کے مہینے میں وہ پسر آئے مہنگائی کیا جو آپ نے بچوں کو ایک چھوڑا کپڑے نہیں دے سکتا جو یوتہ لے نہیں دے سکتا وہاں پہ ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا گیا ہے وہ بھی چھوٹا نہیں ہے بڑا طبقہ ہے جس کا ایک ایک بچے کے بخانات دیکھتے ہیں بلڈنگز رکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتا آدمی اسی ملطان میں اسی ایک وہ ایک ادارہ بنا لیا گیا وہ بڑے سے بڑے ہوتے گئے اقتدار ملتا گیا پھر تعلیم کے فیسیں بھی ماف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں چلو ان کی فیس ماف ہوگی تو بڑے گا کون وہ چھوٹنی چھوٹنی والا اس کا خون نکلے گا باقی تو کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کر لیں گے بچ جائیں گے سارے ہم اس معاملے میں تو پوری قیادت اس ملک کی تاک ہے اس ساتھوں میں ہمارے مکان میں بن جائیں گے لندن میں بھی ہمارے امریکہ میں بھی آسٹریلیا میں بھی تو یہ ایک سوچحال ہے ان کو مسئل کو حل نہیں کر سکیں گے دوسرا یہ آج کا مسئل ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے جس کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ گیس لائن ایران کو اجازت نہیں ہے اور آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہاں سے گیس لائن کو گزاریں سی پیک چائنہ نے کیا ہے وہ کہتے ہیں اس کو واپس کرو چائنہ سے بات بھی نہ کرو ان کے آدمیوں کو ان ڈائریکٹ طریقے سے داشتگردوں کے ذریعے مرایا جا رہا ہے اور چین سے افغانستان مالوں کو جگڑا ہی نہیں ہے وہاں تو چین کے لوگ جائیں وہاں انویسٹ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں سب سے بڑے انہوں نے تسلیم دکھتا ہوا ہے افغانستان کو ویہد ملک ہے طالبان کو تو وہ ہوئی اس کے جو افغان ہیں ادھر آتے ہیں تو وہ چین اور پاکستان کے مفادات کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم انہوں چینی لوگوں کو قتل کر دیتے ایسے نہیں ہو رہا یہ بہت سوچا سمجھا منصوبہ ہے اس کے لیے انہوں نے میں پھر یہ آپ سے کہوں گا کہ بھئی ایک میرے جیسا آپ اندازہ کہیں ایک گاؤں کے رہنے والا آدمی ہوں تیس چالیس سال پہلے یہ تقریر کر چکا ہوں اور کتاب میں لکھ چکا ہوں کہ آنے واردہ دور جو ہے وہ اس سیریاں میں ایران سعودی آریبیا روس اور پاکستان اور انڈیا ایک ہوں گے اس میں تاجکستان بھی ہوگا اس سے سارے اردگر کے چھوٹے مواملک بھی آ جائیں گے ترکی بھی اس میں آ جائے گا یہ میں تقریروں میں کہہ چکا ہوں لکھ بھی چکا ہوں لیکن امریکہ بڑی طاقت ہے وہ اسی وقت سے اگر میں ایک چھوٹا سا بندہ یہ سوچ رکھتا ہوں تو امریکہ اسی وقت سے اس کا بندبست نہیں کر رہا تھا آئے ہم ایران سے بھی لڑے بیٹھے ہیں افغانستان سے بات نہیں کر سکتے انڈیا سے بات نہیں کر سکتے چائنا سے بھی روک جا رہا ہے تو یہ ہم اس میں فسے ہوئے ہیں قوم کو سمجھ لینا چاہیے ہمارے جو یہ اسمدیوں میں بیٹھے ہیں میرے دوست جو وزیراعظم کہلاتے ہیں یہ تو صرف کٹ پتلیاں ہیں ان کے پارٹی کے لوگوں کی باتیں سن لیں اور کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو دبادہ کرنے کا اخصیار بھی نہیں ہے وزیراعظم کے پاس تو پھر یہ ہمیں بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھ کے لمبی لمبی وزیراعظم کا پروٹوکول کیوں لیتے ہو وزیراعظم کا پروٹوکول کیوں لیتے ہو آج آپ وہ پارلیمانی لینگوزن میں کہتے ہیں کہ گلوٹین کیا کر دیا انہوں نے پنجاب میں انہوں نے بجٹ پہ بیعث ہی نہیں کرنے دی گلوٹین کر دیا ہے گلوٹین اس وقت کرتے ہیں جب کوئی حکومت مسئیبت میں آئی ہو ملک پہ حملہ کو برداش کیے بغیر بجٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے بھئی ان کو کون یہ پاسی دے رہے ہیں اس ڈسکیشن کو اس بجٹ کو آپ کو کون سی پاسی آ رہی ہے وہ بجٹ میں نہیں ڈسکیس کرنا دیں گے ابھی دیکھ لیجیے سندھ میں کیا ہوتا ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں معاملات کو دیکھ کے ہمیں ہر قیمت پہ صحیح حکومت کو حق دے دینا چاہیے جن کے پاس ووٹ ہیں وہ ہے عمران خان اب وہ تمہیں اگر ڈا لگتا ہے تو لگے گا وہ لوگوں کے اخصاص ہو سکتا ہے وہ تو کہتے ہم نہیں لیں گے ہم تو پہنچ کی بھی ساتھ ہیں لیکن کچھ کچھ اگر کریں بھی صحیح تو مرداش کرنا پڑے گا اس لیے میں پھر یہ آج کے دن پھر کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف اس کے اندر اس کی مہنگائی کے لیے سر توڑ کوش کریں کہ وہ ختم ہو قریب آدمی کے لیے جینے کا سمان دیں اس کے لیے بھی عید کو عید بنانے دیں ان کے لیے عید یوم ایک قیامت نہ بن جائے کہ ان کے بچے حسین بھوک سے خودکشی کر رہے ہوں اور ہم عید بنا رہے ہوں لاکم کروڑوں خرچ کر کے اس عدوار سے ملک کو مت گزارو اس ملک کے اندر جان نہیں رہ گئی تمہارے عللے تللے اٹھانے کے لیے ستر سال یہ کام آیا ہے ہماری جو آفاج باکستان ہیں ان کو ہر قیمت پر ایسی فوج بنانا چاہیے جو متحرق ہو انہوں نے یہ فوج بنانے کا فرمول ہی دوسرا اپنا لیا کہ اس فوج گار بڑے ہوں اس کے جنرینوں کے گار بڑے ہوں میں باہر باہر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 161 جنرین باہر بیٹھ کے سرف پنشن پہ اندازہ تو کرے نا 200 ملین وہ لے رہے ہیں یہ تو تھوڑے سے پیسے ہیں اس لی میں میرے سے کوئی حل پوچھنا چاہتا ہے تو یہ فوج جب تک ہمارے ملک کے سیاسی ماحول کے لیے ایک ایسے اٹھار کے باہر نہیں پھینک دی جاتی جیسے مکھی سے دودھ سے مکھی نکال پھینک دی جاتی ہے وہ مکھی کی طرح اس کو اٹھا کے پھینک ہوگے وہ کون پھینک گا انہوں نے تو نہیں پھینک جانا انہوں ہماری گردن میں دانت گاڑے ہوئے ہیں خون پی رہے ہیں ہمارے بس بھی نہیں ہے کوئی خوشی سے اپنی گردن کا خون پلاتا ہے ہم تو خوشی سے اپنی گردن کا خون پلاتا رہے ہیں تو یہ پہلے ہم نے بنگالی ہوئے ساتھ یہ کیا پھر پلوشتان کے ساتھ کیا نہیں کیا اس لیے آپ پاکستان کو ان کے صحیح جس کور انہوں نے ووٹ دیا ہے ان کی حکومت سمال لو یہ جالی لگتے ہیں اچھے خواہ سے مجھے یہ ٹھیک لگتے تھے قد کار سے شب شب شریف صاحب مرحم بنواز بیٹی جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑا ان کے اندر کرو رہا ہوتا تھا آپ دیکھیں وہ مری ہوئی لاشوں کی طرح چل رہی ہیں یہ نواز شریف کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جیسے گھر کے صحتمند لوگ اپنے پھروڑے میں بیٹھا دیتے ہیں اپنے گھر کے بڑے کو معذور شخص کو وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس کا نام لے وہ بیگ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ تو نہ کرو اس کے اندر خوبیاں بھی بہت تھی اس کے اندر حمد بھی تھی یہ دوسری بات ہے کہ جب اسے گھر کے معاملات آ جاتے تھے تو وہ کمپرمائز کر رہیتے تھے سب نے کیا ہے تو اب ایک موقع آ گیا ہے میں تو کہتا ہوں عمران خان نے بھی کیا تھا لیکن ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے بڑی مشکل سے تو اس کو طاقت دو تمام سیاستان وں پاکستان کو بچانے کا یہی کفارہ ہے تمہارے ذمہیں یہ کفارہ ادا کرو